اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألکا باسمکا یا اللہو یار رحمن یارحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم و یا قدیم یا علیم و یا حلیم و یا حکیم سبحانکہ یا لا الہ الا تلغاؤ تلغاؤ قلسنا من النار یا رب یا لے اے پروردگار تیرے سے واقع ہے معبود نہیں تیری ذات پاک ہے میں فریاد کرتا ہوں تُس سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے آتش جہنم سے بچا لے یا سید السادات یا مجیب الدعوات یا سید یا رافع الدرجات یا ولي الحسنات یا غافر الخطیئات یا معتی المسألات یا قابل التوبات یا سامع الاسوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات سبحانکہ یا لا الہ الا انت تلغاؤ تلغاؤ قلسنا من النار یا رب یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارتین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المندلین یا خیر المحسنین سبحانکہ یا لا الہ الا انت تلغاؤ تلغاؤ قلسنا من النار یا رب یا من له العزت والجمال یا من له القدرت والكمال یا من له الملک والجلال یا من هو الكبیر المتعال یا منشع السحاب اثقال یا من هو شدید المحال یا من هو سریع الحساب یا من هو شدید الاقاب یا من عنده حسن الثواب یا من عنده ام الکتاب سبحانکہ لا الہ الا تلغاؤ تلغاؤ قلسنا من النار یا رب اللہم اینی اسلوکا بسمکا یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا رضوان یا غفران یا سبحان یا مستعان یا دلمان یا سبحانکہ لا الہ الا انت تلغاؤ 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 خلسنا من النار یا رب یا من تواضع كل شيء لعظمت یا من استسلم كل شيء لقدرت یا من تل كل شيء لعزت یا من خضع كل شيء لحیبت یا من انقاد كل شيء من خشیت یا من تشقق دل جبال من مخافت یا من قامت السماوات بعمر یا من استقررت الارغون بی اذن یا من يصبح الرعد بحمد یا من لا یا اعتدی علی اہلی مملکت سبحانکہ لا الہ الا انت تلغاؤ خلسنا من النار یا رب یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا یا منتہر رجایا یا مجدل العطایا یا واہب الهدایا یا رازف البرایا یا قاضی المنایا یا سامع الشکایا یا بعث البرایا یا متلق الهسارا سبحانکہ یا لا الہ الا انت تلغاؤ تلغاؤ خلسنا من النار یا رب یاد الحمد والتنا یاد الفخر والبہا یاد المجد والسنا یاد العہد والوفا یاد العب والرضا یاد المنی والعطا یاد الفصل والقضا یاد العد والبطا یاد الجود والسخا یاد الالہ والنعمہ سبحانکہ یا لا الہ الا انت تلغاؤ 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 من النار یا رب یا صانع كل مصنوع یا خالق كل مخلوق یا رازق كل مرزوق یا مالک كل مملوق یا کاشف كل مکروب یا خارج كل مهموم یا راحم كل مرحوم یا ناصر كل مخضول یا ساتر كل محیوب یا ملجا كل مطرور سبحانکہ یا لا الہ الا انت موسیبت 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 کہے یا لا الہ الا انت الغور الغور اللہ اسلام من النار آرک یا دلیل المتحیرین اے حیران و پریشان ہونے کے لئے رہنمائی کرنے والے یا غیات المستغیتین اے پریاد کرنے والوں کی پریاد سننے والے یا سریخ المستصرخین یا جار المستجیرین اے پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ عطا کرنے والے یا آمان الخائفین اے خوفرنے والوں کو آمان دینے والے یا عون المومنین اے مومنین کے مددگار یا راحم المساکین اے مسکینوں پر رحم کرنے والے یا ملجع العاصین اے گناہگاروں کو بھی پناہ دینے والے یا غافر المذنبین یا مجیب دعوت المفترین سبحانکہ یا لا الہ اللہ انتا الغوت الغوت خلسنا من النار یا رب یا ذا الجود والاحسان یا ذا الفضل والامتنا یا ذا الامن والامان یا ذا القدس والسبحان یا ذا الحكمت والبیان یا ذا الرحمت والرضوان یا ذا الحجة والبرهان یا ذا العظمت والسلطان یا ذا الرعفت والمستعان یا ذا العب والغفران سبحانکہ یا لا الہ الا انتا الغوت الغوت خلسنا من النار یا رب یا من هو رب کلی شیئ یا من هو الہ کلی شیئ یا من هو خالق کلی شیئ یا من هو صانع کلی شیئ یا من هو قبل کلی شیئ یا من هو بعد کلی شی یا من هو فوق کلی شی یا من هو عالم بکلی شی یا من هو قادر على کلی شی یا من هو يبقى و يفنع کلی شی رمحانك يا لا الہ الا انتا الغوت تلغوت ایسنا من النار یا رب اللهم ا覃ید سلوکا بسمکہ یا مومن یا مہایم یا مكوین یا ملقن یا مبین یا محم욱 یا معکان یا مزین یا معلن یا مقسم سبحانك لا اله الا انتا الغوت تلغوت خلسنا من النار یا رب یا من هو فی ملکه مقیم یا من هو فی سلطان قدیم یا من هو فی جلاله عظیم یا من هو علی عباده رحیم یا من هو بکل شیئن علیم یا من هو بمن عصام حليم یا من هو بمرجام کریم یا من هو فی سلعی حکیم یا من ہوا بحکمتی لطیف یا من ہوا بی لطفی قدیم یا من لا یرجع إلا فضل یا من لا یسلو إلا عفو یا من لا ینظر إلا بر یا من لا یخاف إلا عدل یا من لا یدو إلا ملک یا من لا سلطان إلا سلطانه یا من وسعت كل شيء رحمته یا من سمقت رحمته غضبا یا من أحاة بكل شيء علمه یا من ليس أحد مثلا سبحانك يا لا إله إلا أن تلغو تلغو یا فارج الهم یا کاشف الغم یا غافر الزنب یا قابل التوب یا خالق الخلق یا صادق الوعد یا موفي الأحد یا عالم السر یا فالق الحب یا رازق الأنام سبحانك يا لا إله إلا أن تلغو تلغو خلصنا من النار یا رب اللهم إني أسألك بسمك یا علی و یا وفی یا غنی و یا ملي یا حفی و یا رضی یا ذکی و یا بدی یا قوی و یا ولي سبحانك يا لا إله إلا أن تلغو تلغو حلصنا من النار یا رب یا من أظهر الجمیل یا من ستر الخبیح یا من لم يأخذ من جریر یا من لم يهد قصد رہو خدا جو پردے کو چاک نہیں کرتا یعنی عیوب کو چھپا کے رکھتا ہے یا عظیم العب اے معاف کرنے والوں میں سب سے عظیم یا حسنت جاؤز یا واسع المغفرہ جس کی منغفرت بہت موسی ہے یا باسط الیدین من رحمہ یا صاحب كل نجوان اے وجوہر منعجات کو رازوں کو جانتا ہے یا منتعا كل شکوان سبحانك يا لا إله إلا أنت الغور الغور حلصنا من النار یا رب یا ذا النعمة السابغة یا ذا الرحمة الواسعة یا ذا المنة السابغة یا ذا الحكمة البالغة یا ذا القدرة الكاملة یا ذا الحجة القاطع یا ذا الكرامة الظاهرة یا ذا العزت الدائمہ یا ذا القوة المتینہ یا ذا العظمت المنیعہ سبحانك يا لا لا إله إلا أنت الغور حلصنا من النار یا بدیع السماوات یا جاعل الظلمات یا رحم العبرات یا مقیل العترات یا ساتر العورات یا محی الاموات یا منزل العیات یا مضاعف الحسنات یا ماحی السیئات یا شدید النخمات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغور الغور حلصنا من النار یا رب اللہ اینی اسلو کیا بسمك یا مصور یا مقدر یا مدبر یا متحر یا منور یا مویسر یا مباشر یا مدیر یا مقدم یا مؤخر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغور سبحانك يا رب بلد الحرام یا رب الرکن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد الحرام یا رب الحل والحرام یا رب النور والظلاف یا رب تحییت والسلام یا رب القدرت بالنام سبحانك یا نو سبحانك یا رب المسجد الحرام یا احکم الحاكمین یا اعدل العادلین یا اصدق الصادقین یا اطهر الطاهرین یا احسن الخالقین یا اسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا بصر الناظرین یا اشمع الشافعین یا احسن خالقین 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 اللہ عزیلہ یا معین ملہ 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 یا نیسا ملہ نیسا یا امانا ملہ امان اللہ سبحانکہ یا لا الہ الا انتا الغوال اللہ اسنا من النار یا رک اللہم اینی یا سلوکی بسمکہ یا عصیم اللہ یا قائم یا دایم یا رحیم یا سلم یا حاکم یا علم یا قاسم یا قابض یا بوسی یا آسیم من استعساما یا را حمامان استرحاما یا غابرا من استغفرا یا ناصر من استنصر یا حافظ من استحفظا یا مکرم من استقرما یا مرشد من استرشدا یا سریخ من استصرخا یا معین من استعانا یا معیت من استغفتا سبحانک یا لا الہ الا انت الغوت الغوت قل لسنا من انہار یا رب یا عدید اللہ یظام یا لطیف اللہ یرام یا قیوم اللہ ینام یا دائم اللہ یفوو یا حی اللہ یموت یا ملک اللہ یزول یا باقی اللہ یخنا یا عالم اللہ یجھل یا سمد اللہ یتعم یا قویی اللہ یضعو سبحانک یا را الہ الا انت الغوت قل لسنا من انترار یاد اللہ حمین یا سلکا بسمک یا حد یا واحد یا شاید یا ماجد یا حمد یا راشد یا بعث یا وارث یا ضرور یا ناپر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوت الغوت قل لسنا من النار یار یا اعظم من کل عظیم یا اکرم من کل کریم یا ارحم من کل رحیم یا اعلم من کل علیم یا احکم من کل حکیم یا اقدم من کل قدیم یا اکبر من کل کبیر یا اوطف من کل لطیم یا اجل من کل جلیل یا اعظم من کل عظیم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوت یا اکبر من کل عظیم یا کریم الصبح یا عظیم المن یا کثیر الخیر یا قدیم الفضل یا دائم اللطف یا لطیف السنع یا منفث الكرب یا کاشف الدر یا مالک الملک یا قاضی الحق زبانک لا الہ الا انت الغوت الغوت خلسنا من النار یار یا من هو في احده وفی یا من هو في وفائه قوی وہ خدا جو اپنے احد میں وفادار ہے اور جو اپنی وفا میں قوت رکھتا ہے یا من هو في قوته علی اور جو اپنی قوت میں بلند ہے یا من هو في علووه قریب اور جو بلند ہوتے ہوئے بھی قریب ہے یا من هو في قربه لطیف اور جو قریب ہوتے ہوئے لطیف ہے یا من هو في لطفه شریف اور جو جس کے لطف کے ساتھ شرافت ہے یعنی عظمت ہے یا من هو في شرفه عدید جو شریف ہوتے ہوئے عزیز ہیں یا من ہوا فی عزده عظیم مجو عزد کے ساسات عظیم بیئے یا من ہوا فی عظمته مجید یا من ہوا فی مجده حمید سبحانک یا لا الہ الا انتا الغور الغور فلسنا من النار یارب اللہم انی اسألوک یا بسمک یا کافی یا شافی یا مافی یا معافی یا هادي یا داعی یا قاضی یا راضی یا علی یا باقی سبحانک یا لا الہ الا انتا الغور الغور اللہ سنا من النار یارب یا من وکل شئی کائن اللہ یا من کل شئی موجود بے یا من کل شئی منیب إلی یا من کل شئی خائف من یا من کل شئی قائم بے یا من کل شئی صایر یا من کل شئی صایر یا من کل شئی یوسفح بحمد یا من کل شئی حالک سبحانک یا لا الہ الا انتا الغور تلغور موسیقی یا من لا مقصد یا من لا مقصد یا من لا من جا منه یا من لا یرب یا من لا حول ولہ قوات یا من لا یستعان یا من لا یتوکل اللہ علیہ یا من لا یرجع اللہ یا من لا یعبد اللہ سبحانکہ یا لا الہ اللہ ان تلغو تلغو ملسنا من النار یا رب اومنین بہت سی دعائیں بھی لکھ رہے ہیں کہ والدہ ونٹی لیٹر پر رہے ہیں کسی کی گوھر حاجت انشاءاللہ آپ سب حاجات کو اپنے دل میں رکھئے گا صاحب خانہ حبوب آئی ان کی بھی حاجات کی براوری کے لئے آپ اپنے حاجات کی براوری کے لئے ساتھ ساتھ اور مزید پڑھ دے رہے ہیں یا خیر المرغوبین یا خیر المرغوبین یا خیر المطلوبین یا خیر المسؤولین یا خیر المقصودین یا خیر المذکورین یا خیر المشکورین یا خیر المحبوبین یا خیر المدعوبین یا خیر المستانسین سبحانکہ 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 اللہ علیہ 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 اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah 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 کہا اے امہ کلسوم اگر ہو سکے تو ان کے دانے اور پانی کا بڑا خیار رکھنا اگر نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا اس لئے کہ علی پسند نہیں کرتا کہ علی کے گھر میں کوئی جانور بھوکا اور پیاسا رہ جائے مولا کوفہ میں جن جانوروں کے لئے وسیعت کر کے گئے تھے اسی کوفہ میں آپ کی پوتی سکینہ سوالیں آپ کرتی رہے امیر المعمرین تشریف لائے میں کہوں گا مولا ہر ایک کو بیدار کر رہے ہیں مزر بھوکا میں ایک شقی ہے اسے بیدار نہ کیجئے گا لیکن غالبا شاید علی کا جواب یہ ہو علی کچھ بھی ہو جائے حتیٰ اپنے قاتل تک کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا ہے ابن ملجم کو بیدار کیا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے سبحان اللہ یا عمر المحروم تیین المنکر علی ابن ابی طالب جب کبھی فجر میں نہ اٹھ سکو تو سوچ لینا علی نے اپنے قاتل کو بھی اٹھایا تھا ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں مولا کے محب ہیں انشاءاللہ مولا کے شیعہ ہیں بس علی ابن ابی طالب نے بیدار کیا کہا جاتا ہے اسی دن مولا نے فجر کی اذان خود دی تھی اور اس کے بعد نماز کے امامت کرنا شروع کی بس عزیزوں پہلا سجدہ تھا علی کا اٹھتا وسر تھا ظالم کی گرتی بھی تلوار تھی تلوار اتنی شدید تھی کہ فرق اقدس دوبارہ سے بہت سارے سعداد یہاں پر موجود ہیں چونکہ علی تمام آئمہ کے بھی باپ اور امام ہیں ہر امام یا تلوار سے شہید ہوا یا زہر سے شہید ہوا امام العائمہ والدخیہ ہے علی ابن ابی طالب زہر سے بھی شہید ہوئے اور تلوار سے بھی شہید ہوئے اس لیکن تلوار میں زہر موجود تھا لیکن سبحان اللہ ناتے کے قرآن علی ابن ابی طالب علی نے اسی وقت کوفہ کی مسجد کی خواب اٹھا کر اپنے سر پر رکھی فرما ہے قرآن کی آیت پڑی اس وقت بھی اسی مٹی سے خل کیے گئے اسی میں بلٹا ہے جائیں گے اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور میرے محمد نے وہ جملہ کہا جو کوئی اپنی موت کے وقت نہیں کہہ سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے فرما ہے جس کی زندگی میں کوئی خطہ نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو قرآن کی رب کی خصم علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گیا حسن کو آگے پڑھا ہے حسن کی امامل میں جملہ بس ختم کر رہا ہوں صدائے بلند ہو گئے آپ کی بے پناہ گریہ ہو چکا ماشاءاللہ اور یقینہ جب مولا کائنال پر آپ نے گریہ کیا تو بی بی زہرہ راضی ہوں گیا بی بی کی تو شہادتی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے رہا دہ جب یہ مومنین مل کر یہاں گریہ کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب پر تو حسین کی امامل یقینہ راضی ہوں گی امام حسین کربلا سے انشاءاللہ نظر کرم فرما رہے ہیں مدینہ سے امام حسن مجدبہ اور جملہ مجھے کہنے تھے شام سے علی کی بیڑی دیکھ رہی ہے کون میرے بابا پر گریہ کرنے والا آخر جملہ کہوں گا جب نماز ختم کر دی اور اس کے بعد میرے مولا مسجد سے بہت تشریف لائے تو آسمان کی طرف دیکھ کر وَسُحِ ذَا تَنَفَذ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسَذْ وَسُحِ ذَا تَنَفَذ رات چلی گئی دن آ گیا اپنی زندگی کو راہ سے تشبیح دی اپنی شہادت کو دن سے تشبیح دی اس کے بعد فرمایا ہے پروردگار جب قیامت میں اولین اور آخرین جمع ہونا تو تو ان کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی علی نے تیری عبادت میں کوئی گوتا ہی نہیں کی تھی اس کے بعد فرمایا ہے اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا تو نے علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا کبھی علی نے تیرے سورج نگلنے کا انتظار کیا یہاں تک کہ آج سے آج سے قدم بڑھا کر آگے بڑھے بہتو شرب کے قریب پہنچے اپنے اصحاب سے کہتے جاتے تھے بلند آواز سے گریہ نہ کرو آج سے گریہ کرو یہاں تک کہ قریب پہنچ کر علی نے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین ان سے کہو یہ واپس سے لیتا ہے اس لیے کہ میری بیٹیوں کے نگاہ مچ پر پڑے گی اور ان کے گریہ کی آواز مولند ہوگی اور علی پسند نہیں کرتا کہ کسی نام حرم کے کان میں علی کی بیٹیوں کی آواز مولند جائے میں کہوں گا مولا کوفہ میں زینب کی آواز کا بردہ کروایا تھا اسے کوفہ میں زینب اور برسوم گئے مقرآل چان آخری جملہ کہتا ہوں فقیہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ علی جو اصحاب کو روک رہے تھے کہ گریہ نہ کرو جب پہنچے بی بی زینب پر نگاہ پڑی اسی علی نے سب سے زیادہ بلندہ پاسے گریہ شروع کیا اور فرمایا جو چندہ صاحب ہیں بابا پہ شاید رہ گئے ہو فرمایا اے گوپے والوں یہ محمد کی نواسیہ ہیں ایک دن تمہارے شہر میں پہنسے پلند کرائیں گی جب یہ تمہارا واپس آ جائے ان کے پارچے کا خیال رکھلینا ان کے پارچے کا خیال رکھلینا اللہ حرکہ دنیا بل وسن یا امیر المؤمنین یا علی بن نبی طالب اے کریموں کے کریمہ آجا سن رکھے جملے کو لیکن میں کہہ دوں اس لئے کہ علی کتنے کریم ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن جب دفن کر کے حسن مجتبہ واپس پلٹے تو جانتے نا کہ ایک فقیر تھا جو رو رہا تھا نابی نابی تھا حسن نے آگے آگے پوچھا اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کر ابھی باپ کو دفن کر کے آ رہے تھے لیکن خود امام وقت ہے کہ کوئی حاجت ہے کوئی تمنا ہے تو بیان کر کہ تمنا تو فقط ایک ہے ایک دوست تھا میرے پاس روز میرے پاس آتا تھا آ کر مجھے گانا کھلاتا تھا میرا احوال بوچھتا تھا تین دن ہو گئے انیس راوزات سے میرے پاس نہیں آیا وہ میرے مولا علم امام سے جانتے تھے لیکن اس سے پوچھا بتا وہ دوست کون تھا کہ میں نے جب بھی اس سے پوچھا وہ اتنا ناب چھپا جاتا تھا نہیں بتاتا تھا کہ میں کون ہوں بس اتنا کہتا تھا ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا مسکین انجالہ سا مسکینہ ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا میرے مولا لے قبول کوئی اور نہیں میرا بابا کائنات کا مشکل بشاہ علی ابن عبید تھا نے انگ Jade یا علی ابن عبید تھا ، من کچھlle موسیقی 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 رسکی تنگی میں رسک حلال میں کسرت و برکت و وسعت انائیت فرما اس وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما پروردگار اس میں ہمیں دست کی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما اسے مقدمہ قرار دے سہور امام زمانہ اچلاللہ تعالی پردہ شریف کے لئے مولا کی آمد میں تعجیل فرما اور انہوں کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکنت سمیع العلیم بجاہیں محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہ صلی علی محمد و آلہ محمد میں انتازہ ہے کہ جب دعا بھی ہو رہی تھی تو بہت سارے آن لائن مومنین سیکڑوں کے تعداد میں وہ اپنی دعائیں بھی لکھے بھیج رہے تھے ان مومنین کی حاجات کی براوری کے لئے آپ اپنی حاجات کی براوری کے لئے مل کے پور زور حیری صلوات بھی دیں محمد و آلہ محمد اللہ صلی علی محمد و آلہ محمد محمد و آلہ محمد فاتحہ تمام اروح مومن و مومنات کے لئے بالخصوص ہمارے محترم علی بھائی انتقال ہوا کراچی میں محبوب بھائی کے خاندان کے تمام مرحومین تمام اروح مومن مومنات فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رحمی